ہم سب مسلمان کو پتا ہے کہ سنور یعنی خنزیر کا گوشکانہ اسلام میں حرام کیا گیا ہے لیکن کیوں چلی آپ کو آج اس کے بارے میں تھوڑی معلومات دیتے ہیں ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کیونکہ اس صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بہت طویل سفر سے لوٹے تھے چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ چھوکے آرام فرما رہے تھے لہذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا دروازے پر معمول محفظ نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں لہذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا اس کو بلا ججک سلطان کے کمرے میں جانے کی اجازت ہو دی تھی لہذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیدار ہوں گے تو تب ہی وہ ان سے ملاقات کریں گے چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں کھلی تو اندر کی حرکات سے معلوم ہو کہ سلطان نین سے بیدار ہو چکے ہیں سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا ایسی کیا خاص بات ہی کہ تم اتی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار کر رہے تھے وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتا چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا تھا سپاہی نے سلطان سے کہا سلطان معظم آپ کو نین میں کیسے پتا چلا کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے نہ وہ کچھ سن سکے نہ وہ کچھ محسوس کر سکتا ہو اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سویا ہوا ہو پر اس کی آنکھیں اور کان دماغ جاگ رہا ہو سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے تو اس نے کہا سلطان معظم شاہی حکیم آپ سے ملنا چاہتے ہیں سلطان نے کہا اجازت ہے آپ حکیم کو اندر لے آئے سپاہی باہر گیا اور چند ہموں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان کے حدمت میں حاضر ہوا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم سے پوچھا حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے اقیم مجھ سے جلدی میں ملنے کی کیا بات پیش آئی تو حکیم صاحب نے کہا حضور ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بتاؤ کون سی بات ہے تو اس نے کہا سلطان معظم میرے حکیم خانے میں میرے بہت سارے شاگردوں میں ایک شاگرد جو کہ ایک خاتون ہے ایک یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے اور اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑا اور سیکھا لیکن چند ایک سوال ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا پتہ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بننا ہوا ہے تو حکیم صاحب نے کہا سلطان معظم وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوش کیوں نہیں کھاتے آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے اس خنزیر کے گوش کھانے کا ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوش نہیں کھاتے بلکہ اس سے سخ نفرت کرتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گوھن میں تو سارے لوگ اکثر خنزیر پالتے ہیں اور بڑے ہو جانے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں اور وہ جب سے میرے پاس سبق لینا شروع ہوئی وہ بھی اپنے گھر والوں کے سارے خنزیر کا گوش کھاتی ہے کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوش میسر نہیں لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں کیونکہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا آپ اس کے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کی وجہ سے یہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے گی یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وآیوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کل تم اس خاتون کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جانا سلطان صلی اللہ علیہ وآیوبی رحمت اللہ علیہ جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوا اور سلطان صلی اللہ علیہ وآیوبی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا سلطان معظم یہ ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا بتاؤ خاتون تمہارا کیا سوال ہے تو اس عورت نے کہا سلطان معظم میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑا اور بہت کچھ سیکھا اور حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آکڑی ہو گئی ہوں کہ میں اسلام کو قبول کر لوں لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے حتیٰ کہ یہ تو ہمارا پسندیدہ خوراک ہے میں نے ہر جگہ دیکھا کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل ملی لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک مضبوط دلیل نہیں ملی میں نے بائبل کو پڑا تو وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا لیکن اسلام آخر کیوں منع کرتا ہے آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے یہ یہیدیوں کی سب سے پسندیدہ خوراک ہے یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں تین جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور اپنے ایک مشہر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے پھر خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی آیاشوں کے لئے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں یہ جو تمہارے پاس بائبل کی کتاب ہے یہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے پھر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میں نے صرف کتاب سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے اب میں تمہیں سینسی لحاظ سے معلوم کر کے دوں گا پھر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میری دربار میں لے آنا وہ خاتون سلطان کے سپائیوں کے ساتھ جنگل میں گئی اور سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی سلطان نے اس گوشت کو کراہ سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھوڑی کے ساتھ دو حصے کرو جب خاتون نے بوٹی کے دو حصے کیے تو اس کے رمیان میں سے گوشت اچھا تھا سلطان نے کہا اے خاتون کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں تو اس خاتون نے کہا نہیں سلطان معظم میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو یا آگ کی کتنی بھی تپش دو لیکن یہ پوری طرح پکتا نہیں بلکہ یہ درمیان میں کچھا رہ جاتا ہے اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے اس لئے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے آپ خود ایک اکیم ہیں آپ خود دیکھیں جو چیز کچھی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جھا کر کتنی خرابیہ پیدا کرتی ہے پھر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کہا کہ آپ کو سور کے بارے میں کچھ اور بتاتا ہوں اور کہا کہ یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارگرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گنگی کھا جاتا ہے اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیز ہوتی ہے اور یہ وہ وحد بہشرم جانور ہے کہ جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سور جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے یہ وہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بڑی ہوئی ہے آپ خود بولیں کہ ایسے جانور کا جب آپ گوش کھائیں گے جس کی بنیاد غلازت سے بڑی ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا یہ بات سن کرو وہ خاتون سلطان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کے سامنے جھب گئی اور کہا کہ سلطان معظم آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائے سلطان صلی اللہ علیہ نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کی ناروں سے بلند ہو گیا